مکھی منتری شریف سکویندر سنگھ سکھو جی کے ادیخشتہ میں ہوئی ہے جس میں سے بہت سارے جو ہے کئی ڈپارٹمنٹوں میں پوسٹے کریئٹ کی گئی ہے اور ہیماچل پردیش کو آتم نرور کیسے بنایا جائے ہیماچل پردیش کی جو آمدنی ہے اس کے ریسورسز کو کیسے موبولائز کیا جائے اس کے لیے جو ہے آج کیمنٹ میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں جن میں سے کی سب سے مہتفورن فیصلہ جو ہے وہ آمدنے ایلوٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہیماچل پردیش میں بکسٹ کیے جائیں گے اس میں پم سٹوریج میں سولہ سو تیس میگا وارڈ جو ہے اس کی بجلی کا اتبادن ہوگا جس میں سے رینکا ڈیم جو ہے رینکا ڈیم کا جو ریزروائر بنے گا اس کے لیے سلطھانہ پلال ہیڈل پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک کیمنٹ کی سپرمیٹی بنی ہے کیونکہ جو روگی کلیان سمیتیز تھی ہاؤسپٹلز میں جو ہاؤسپٹلز کی فنکشننگ کو دیکھتی تھی اور ہاؤسپٹلز کو آتم نربھر بھی بناتے تھے مگر جاتے جاتے پورو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو ہے روگی کلیان سمیتیز کو ختم کیا اور ان کے جو چارجز اور جو اور چیزیں جو ختم کیا اس کو روگی کلیان سمیتیز کو کیسے ریوائیو کیا جائے اور ان کو کیسے فیننشلی وائبل بنایا جائے اس کے لیے ہیلتھ منسٹر شریف دھنیرام شانڈل جی کے دیکھشتہ میں ایک کیمنٹ کی سپرمیٹی بنی ہے جس میں انیرود سنگھ جی ٹیکنیکل انیرود سنگھ جی پنچائیتی راج منسٹر رجیش دھرمانی جی ٹیکنیکل ایجوکیشن منسٹر اور ہمارے یادویندر گوما جی جو ہے آیوش منسٹر ہے وہ ایک کیمنٹ سپرمیٹی بنائی اور وہ ریکومنڈ کرے گی کی جو روگی کلیان سمیتی کو کس طرح سے سٹینٹن کیا جائے کس طرح سے فیننشل وائبل بنایا جائے اور ہاسپٹلز کی جو دشاہ ہے وہ چائن ٹرمز آف ٹیسٹ ہے چائن ٹرمز آف ادھر مشینگیز اور اکیوپنٹس ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کے لئے کیمنٹ سپرمیٹی بنی ہے اس کے علاوہ کیمنٹ نے جو ہے کیونکہ کیمنٹ سپرمیٹی نے جو ہمیں راجیہ ہماشر پردیش راجیہ چاہے نایوگ کے جو پوست کورڈ 3903 اور 939 ان کو کیمنٹ سپرمیٹی نے کلیر کیا تھا آج کیمنٹ میں ایجنڈے میں لگا اور کیمنٹ نے بھی جو ہے یہ ان کے کلیر کر دیئے ہے کہ ان کے ریزلٹس جو ہے ڈیکلیر کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو سی ای آرٹی سوالن میں ہے اور ہمارے ڈائٹس کے جو ہے بارہ ڈائٹس ڈسٹرکس میں ہے ان کی جو ہے ٹریننگ کے لیے اور ان کو جو ہے ایکیڈمک ریسرچ اور کوالیٹی امپروو ایجوکیشن کی کوالیٹی امپروو کرنے کے لیے جو ہے ڈیسائٹ اس نے کیا ہے کہ وہ اس میں پروفیشنلیزم اور اس میں کچھ چینجز جو ہے وہ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جیسے مکہ منتری جی نے ہمارے پردیش کے جو نوجوان ہے ان کی شکشہ میں آگے کیسے بڑھے ایک سکیم کی ہے ڈاکٹر یشن پرمار روزگار یوجنا جس میں ایک پرسنٹ لون پہ جو ہے آپ کو ایجوکیشن کرنے کے لیے لون ملتا ہے اس میں جو ہے ویدن انڈیا جو ہے ویدن انڈیا تو کوئی بھی سٹوڈنٹ اویل کر سکتا تھا چاہے وہ میڈیکل کالیج میڈیکل کرے یا انجنیرنگ کرے یا ایم بی اے کرے یا کوئی بھی پروفیشنل کورسیز کرے مگر ویدیشوں میں شکشہ گرینڈ کرنے کا اس یوجنا میں پرابدھان نہیں تھا اس کو بھی جو ہے آج کیمیٹ ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیمیٹ نے جو ہے ایک سوکریتی پردان کی ہے پچاس بیڈیڈ کریٹیکل کیر بلوک ایٹ دہرا کانگڑا جیلے میں اور سیویل ہیسپیٹیل پونٹا صاحب میں جو ہے اس میں جو ہے جس کو موڈرنائیز فیسیلیٹیز گیلپ کی جائیں گی موڈرن فیسیلیٹیز ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز اور ایکپیوپنٹس کیے جائیں گے یہ اس کو پرابدھان کیا گیا جس میں کی ہر ہسپتال میں پچی پچیس کوڈ روپے کے وہ خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ دیرہ میں جو ہے سپڈینڈ انجنیئر کا جو ہے سرکل آفیس کے کھولنے کی بھی سکریتی جو ہے آج کیبنٹ نے کی ہے اور اس کے علاوہ بلوک میڈیکل آفیسر دیرہ دیرہ میں بھی جو ہے کھولنے کی آج کیبنٹ نے سکریتی کی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیبنٹ نے کی ہیماچل پردیش میں جو ہماری جو نوجوان ہیں اس کو روزگار کے سادن رشیش کر کے سرکاری شطر میں کیسے بڑے کیونکہ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہیماچل پردیش میں لگ بگ کوئی بائیس ہزار بس بائیس ہزار پوسٹیں الگلگ ڈپارٹمنٹ میں سکریت کی گئی ہے جن میں سے بہت ساری میں ریکروتمنٹ بھی کر دی گئی ہے اور کچھ میں جو ہے ریکروتمنٹ کا پروسس چلا ہے آج کیبنٹ نے اس کو دیکھتے وی جو ہے دس سو پوسٹیں ایسسٹینٹ فورا کے گاڈ کی ہنڈرڈ پوسٹیں سکریت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پرنٹنگ اور سٹیشنر دیکارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں بہت ساری ویکنسز پڑی بھی تھی اور اس کو بھی خالی بہت پوستے پڑی تھی اس کو سٹینٹن کرنے کے لیے الگ الگ شریعوں کی تیتیس پوستے جو ہے وہ آج کیبنٹ نے سویکریت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے دو پوستے جو ہے ڈی ایس پر سبڈینڈ پولیس کی پوستے کیبنٹ نے سویکریت کی گئی ہے ایک پوست ڈیسپینسر ان جیل منڈی میں پرنکشن کی گئی ہے ایک پوست ایسسٹنٹ کیمسٹ اینڈ ٹیکنالوجس کی کی گئی ہے دو پوستے جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل شملا کے آفیس میں بھی سویکریت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے چھے پوستے جو ہے میڈیکل آفیسر ڈینٹل ڈینٹل ڈاکٹرز کی ی ای سی ہسپیٹلز میں کیونکہ ڈینٹل کی پوستے نہیں تھی ی ای سی ہسپیٹلز شوگی ہے کسولی ہے جابلی ہے ڈینٹل ڈینٹل ڈاکٹرز کی پوستے جو ہے سینکشن کی گئی ہے جس کے علاوہ کیبنیٹ نے چھے موبائل فورنسک وینز جو ہے وہ الیکٹریکل ای وہیکل سینکشن کی ہے ڈپارٹمنٹ آف فورنسک سرویسز تاکہ ان کی جو کردیویو جو مومنٹ ہے وہ فاسٹ ہو سکنے سیسو میں بھی جو ہے پولیس ٹیشن کھولنے کی سوکریتی پردان کی گئی ہے اور ایک یہ جو فوریسٹ ریسٹ ہاؤس ہے گڑ کفر 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 تھیوگ چناؤک شتر میں یہ بھی آج ٹیبنٹ میں یہاں کے فوریسٹ ریسٹ ہاؤس بنانے کی جو ہے انومتی پردان کی گئی ہے آج شاہ پور میں بھی جو ہے ہمارا یہ انچیوٹ ہے دھنونتری ہمارچل ایڈوکیشن سوسائیٹی شاہ پور میں یہاں بھی جو ہے وہ کیبنٹ نے آج جو ہے بی بی اے اور بی سی اے کی پوسٹے جو ہے سینکشن کرنے کی آج سکریتی پردان کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک ایمینڈمنٹ ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ میں بھی کیا گیا ہے جس میں جو کچھ انڈسٹرل ایریاس ہیں انڈسٹرل پلوٹس ہیں ان کو جو ہے جیادہ ایریا جو ورکنگ ایریا جیادہ ملے اس کے تحت بھی جو ہے آج کیبنٹ نے جو ہے سکریتی پردان کی ہے تو بھی اس کی میں جو گورنمنٹ آم انڈیا سے ہمکے جو ہے رگ بگ چار سو کروگ روپے کی سکریتی جو ہے آئے گی تو یہ کچھ جو ہے آج کیبنٹ میں جو ہے اس کے سکریت کی گئے سکریتری ہے سپیکر صاحب ہے انہوں نے مکھمنٹری جیسے ڈسکشن کیا ہے اس میں کچھ منسٹرز کو لیا جا رہا ہے کچھ کانگرس کے ایمیلیز کچھ بی جے پی کے ایمیلیز کو لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آج یا کل جو ہے سٹیٹ وینڈرز کی جو پلسی کے لیے دھان سبا کی کمیٹی بنیں گے اس کی نوٹیفکیشن ایک دو دن میں ہو جائے گی سٹیٹ وینڈیفکیشن کے لیے کیا گیا تھا کیا اس کی سپاریشیں ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ دھرنا پروزشن ہی ہوا بھی کر رہے تھے یہ دیکھو جو کیبنٹ سب کمیٹی کی کمیٹیز ہے وہ سمیں سمیں پر اپنی انٹرم ریپورٹس ہے فائنل ریپورٹس ہے وہ سمیں سمیں پر بدھان سبا کو دیتے ہیں کیونکہ جو روزگار کے سادن کے لیے تو ہر کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے وہ پوسٹے کی جاتی ہے اور آج کیبنٹ نے وہ بھی چرچہ کی ہے کہ جو کمپیشنیٹ گراؤنڈز والے کیسز ہیں اس کی ریپورٹ نیکس کیبنٹ میٹنگ میں آ جائے گی ابھی ہمارے میری دیکشتہ میں کیبنٹ سب کمیٹنگ میٹنگ ہوئی گھومج اس میں میمبر تھے ابھی ہمارے جو ہے ہوم سٹیز کے لیے کیبنٹ سب کمیٹی فارم کی تھی تو کیبنٹ سب کمیٹی نے بھی جو ہے وہ اپنی ریپورٹ فائنل ریپورٹ جو ہے وہ ٹورزم دپارٹمنٹ کو دے دی اور نیکس کیبنٹ میں جو ہے وہ اس کی جو مرلیلٹیز ہے اس میں کیا چینجز ہوں گے تو وہ کیبنٹ میں ڈسکشن کے لیے آئے گا تو کیبنٹ سب کمیٹی سمیں سمیں پر کیونکہ بہت سارے ایشوز میں کیبنٹ سب کمیٹی بنی ہوئی ہیں وہ سمیں سمیں پر اپنی ریکومنڈیشن جو ہے کیبنٹ کو دیتی ہے اور اس میں وستیت روپ سے چرچہ کر کے اس میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں